مکیش ہی اکڑو چوہے ایک ساتھ پیٹ کی پکڈنڈیوں پہ سر پٹ بھاگ رہے ہوں اسے ویٹر کا کام ایک دو روز میں مل گیا دو ہزار روز مہینہ و دو وقت کا بھوچن اور رہنے کے لئے کم رہا اسے جب بھی موقع ملتا گنگن آنے لگتا گراہکو کی بھیڑ دن پر دن بڑھنے لگی تھی کیونکہ کھانا تو کھانا وہ من رنجن مفت وہ ہمیسا کبھی موکیش کبھی رفی کا گانا گن گناتا رہتا اس کے سور کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جائے اس کے گالے میں سرستی کا واس ہو کبھی کبھی وہ اپنے آپ میں اتنا خو جاتا کہ آرڈر کسی کا اور کسی اور ٹیبل پر پہنچا دیتا ارے بھائی کیا تمہارا دماغ کھڑا ہو گیا ہے میں نے دال فرائی اور روٹے کا آرڈر دیا تھا اور تم چیکن کری لے آئے سوڑی بس گلتی ہو گئی اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل لیا تھا کہ وہ کون سی دنیا میں جا رہا ہے اب تو اس کا مالک بھی کچھ چادہ ہی چل لانے لگا تھا آج کل تمہارا دماغ کہاں رہتا ہے ڈھنگ سے کام کرنا ہو تو کرو ورنہ حساب لو اور راستہ نہ پو سامسہ گیا تھا موکیش اگر یہ نوکری بھی چھوٹ گئی تو کیا ہوگا اب اسے فاقہ کسی کے دن یاد آنے لگے تھے اس ٹیشن اتر کر وہ دو دن تک صرف پانی پی کر کاٹا تھا ہاتھ فیلانے کی ہمت نہیں تھی اس کی اگر گلتی سے یہ عادت ہی ایک بار پڑ گئی تو انسان پوری جندگی دوسروں کے سامنے ہاتھ ہی فیلاتا رہتا ہے اسٹارٹ کے بعد اب وہ کام دھیان سے کرنے لگا تھا آج رات آٹھ وجہ کچھ وی آئی پیس آنے والے تھے ان کے لئے اسپیسل کھانے کی دوسرہ کی گئی تھی ساتھ میں سارے ویٹروں کو اپ ڈیٹ رہنے کا فرمان بھی جاری کر دیا گیا تھا سام ساتھ وجہ تک مکیش پوری طرح تیار ہو گیا آج تو بلکل بدلہ بدلہ ست دیکھ رہا تھا اور اندر ہندر بہت اچھا فیل کر رہا تھا آج ہوتل مالک نے مکیش کو خاص ہدایت دے رکھی تھی کچھ بھی بولنا مت سیدھے طریقے سے اپنا کام کرنا اوکے باس آٹھ بے تک سارے مہمان آ چکے تھے سب نے کرسیوں پہ اپنی اپنی جھگہ لے لی کنر تو پہلے سے سجا ہوا تھا سارے ویٹر ہاتھ باندھے جی حضوری میں کھڑے تھے کہا جاتا ہے کہ آدت کو بنانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن کبھی کبھی اسے چھوڑانے میں پوری چندگی لگ جاتی ہے ویٹروں کی اس قدر خاموشی دیکھ کر ایک مہمان بولی پڑا تم لوگ تو ایسے کھڑے ہو جیسے کوئی بہت بڑا اپراد کر کے آئے ہو اور بس حیصلے میں فانسی کا انتظار کر رہے ہو مکیش بول پڑا نو سر ایسی بات نہیں ہے کہاں آپ بڑے لوگ اور ہم چھوٹے ہیں بات کرنے کے اوقات کہاں ہیں ہماری اے یار زندگی بار بار نہیں ملتی انجوائے کرو ایک رات کے لیے بھول جاؤ کہ تم ویٹر ہو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ شمشان میں کھانا کھا رہے ہوں بس ازازت ملنے کے دیر تھی کہ مکیش نے کیا گزب کا نگمہ چھیڑا ایک کے بعد ایک گانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا دو گھنٹے پارٹی چلی یار باس تو نے تو ہم سب کا دل جیت لیا باس مت کہیے سر اوکے یہ رہا میرا کارڈ کل دس بجے میرے آفیس میں ملنا کچھ خاص ہے دوسری صبح دس بجے مکیش آفیس میں تھا نمستے سر آو آو میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا سام کو چھے بجے ٹرائل ہے سٹوڈیو پہنچانا اسی سام چھے بجے وہ سٹوڈیو میں تھا شاید آج دنیا کو سنگیت کا نیا ستارہ ملنے والا تھا ٹرائل کے بعد پوری ٹیم یونٹ تالیاں بجا رہی تھی اور اسے آفرس بھی ملنا سر ہو گیا تھا مکیش کی زندگی پوری طرف پادل گئی تھی کیونکہ اس نے انٹریسٹ کو اپنا پیشن بنایا تھا اگر آپ بھی اپنی لائف کو بدلنا چاہتے ہیں تو جس کام میں آپ کا انٹریسٹ ہے اس میں اس کو پیشنیٹک بنا دیجئے اس میں اپنا پیشن ڈال دیجئے اور آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا آئیسی ہی موٹیویشنال سٹوڈی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور فٹاوٹ دوستوں کو سیار کر دیں ویسیو آل دی بیسٹ جائے ہند وندے ماترم